سنیل جمپل نے جمکشمیر کے لوگوں دہلی کے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ موارٹیکل تین سو ستر پینتیس اے پی او کے گلگت بلتستان یونیفیکیشن کے ساتھ الہاق اور رجی ان کے ریاست کا درجہ دینے کے آلے کے نفاظ پر ایسی سے انصاف کے لیے متحد ہو جائیں ایسی پارٹیوں کو ہم یہ کہیں گے کہ ابھی بھی موقع ہے آپ نے تو پٹیشنس دائر نہیں کی ہوئے ہیں انصاف کے مندر میں لیکن آپ خواب دیکھ رہے ہیں مکہ منطری بننے کا سرکاریں بنانے کا تو وہ خواب آپ کا جمہو کشمیر کی عوام پوری نہیں ہونے دے گا کیونکہ یہاں پہ چند ہی پارٹیز ہیں جیسے نیشنل کانفرنس عوامی نیشنل کانفرنس پیپلس مومنٹ سی پی ایم اور جمہو کشمیر میشن سٹیٹھوڈ اور ابھی بھی آپ کو ہم جمہو کشمیر کے عوام کے ایک پیغام بھیج رہے ہیں خوشی کا پیغام اس انصاف کے مندر سے سپریم کورٹ سے بھیج رہے ہیں کہ ہماری بہتر سے بہتر وکیل اچھے طریقے سے جمہو کشمیر کی پیروی کر رہے ہیں اور عوام جمہو کشمیر کے دوگرا لوگوں کو بھی کشمیر کے بھی جمہو کشمیر لداخ کے ہندو مسلم سکھ حسائی گجر بکروال چیناؤ ویلی پیر پنجال تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جمہو کے سنگٹھن کشمیر کے سنگٹھن بھی اکٹھے ہو جائیں یہ اگر سنہری موقع آپ نے اس انصاف کے مندر سے گوا دیا تو پھر ہمیں انصاف کہیں نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سپیس دیتا ہوں موقع دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پٹیشنرز یہاں پہ نہیں پہنچے ہیں تو آپ جو پٹیشنرز ہمارے ہیں حالانکہ ہمارے وکیلوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہم پھر بھی آپ کو ایک موقع دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیگل ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ اپنے وکیل ساہیوان کو جوڑ دیں اور میں جمہو بار اسیسیشن میں بھی بڑے اچھے قابل ترین وکیل ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں آئے اور جمہو کشمیر ڈوگرا ریاست کی بچانے دی کوشش کریں کیونکہ جمہو دے لوگیں گی بھی پانچے گش دوزار اونی دے واد کے لبا ساڑھے بچے بے روزگار ہوئیے ساڑھیا نوکرییاں چلیئے ہیں ساڑھیا زمینہ چلیئے ہیں ساڑھیا اتحاس کی مہراجہ حری سنگھ جی دے بنایا دے قانون سٹیٹ سبجیک تن سو ستر پینتی ہے سب کھوئی لیا اور اسے بعد آ دے کہ جمہو کشمیر خوشحال ہے چوٹ بول دے پارلیمنٹ آج یہ بھی چوٹ بولا دے بی جے پی دے جنہیں بھی منسٹر سن تو میں ایک لگا کہ اکٹھے ہو جاؤ جمہو کے لوگ اکٹھے ہو جائیں کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک مبارکی پیغام میں یہاں سے سپریم کورٹ سے بھیج رہا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب انصاف ہم سے دور نہیں ہے ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جمہو کشمیر کے لوگ نوجوان میری اس بات کو سن رہے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثت جمہو کشمیر لڈاک پیو کے گلگیت بلٹستان اسٹرومنٹ آف آسیشن بھی یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے اور آج یہ بھی وکیل ساہیوان اور جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا اس کے اوپر بھی سنوائی کر رہا تھا کہ تین سو ستر ابھی کانسٹیچیوشن میں ہے وہ گائب نہیں ڈلیٹ نہیں ہوا ہوا ہے یہ دی اوپریشن لائز جو ہے وہ جمہو کشمیر میں زبرن طریقے سے لاغو کیا گیا ہے ہم سے ہمارے حقوق چھینے گئے ہیں اور اتنی خوبصورت ڈوگرہ دیاست کو توڑ کر کے معمولی سی یونین ٹیرٹری میں بدل دیا گیا ہے دھنے واق جائے ہندہ پترکار ایک سوال یہ بھی ہے کہ مرکزی وزیر اسمتی ایرانی نے یہ کہا کہ اور اس سے پہلی لیفٹرین گورنن نے کہا کہ اب دیکھنے ستر لوٹنے والا نہیں ہے افسوس کی بات ہے یہ میں سپریم کورٹ کو گزارش کروں گا چیف جسٹس صاحب یہ دیکھئے ہمارے بزرگوں کی وراثت اور ہمارے ریاست ڈوگرہ دیاست کا مزاق بنا رہے ہیں بے قدری کر رہے ہیں ان کو ہدایت جاری کیجئے یہ کل ہم یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں اور لیفٹیننٹ گورنگر منوشنہ شہاب کہہ رہے تھے کہ پیپل آف جمو اینڈ کشمیر ہے فارگوٹن دی تین سو ستر پہنتی ہے کوئی ڈیموگریفی کو بدلہ نہیں جا رہا ارے صاحب آپ نے ساری زمینیں تو ہماری بیچ دی سارے باہر سے لوگوں کو نوکریاں بھی دے دی زمینیں بھی دے دی دوبیہی تک جا کر کے بیچ آئے اور پھر میرے پترکار مطروں یہ بارتی جنتہ پارٹی والے چاہے وہ ان کے گرہ منتری ہو چاہے وہ پردھان منتری ہو چاہے ان کے کوئی بھی منتری جن کا آپ نام لے رہے تھے سمریتہ رانی جی یہ سب ہی کے سب ہی ان کو اتحاس کی جانکاری ہے جمہو کشمیر کے یہ تو کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کو بھارت کا حصہ پانچ اگس دوہزار انیس کو بنایا جوڑا بھارت کے ساتھ کیا مزاق کرتے ہو ہمیں بھارتییں بنا کر کے گئے تھے ہمارے ڈوگرا مہراجہ حری سنگھ جی کچھ شرطوں کے اوپر الہاق کر کے گئے تھے اور وہ جو الہاق تھا وہ جمہو کشمیر لدک پیو کے گلگت بلٹستان کا تھا اور اس کا مطلب کبھی آپ کہتے ہو ٹیمپریری تھا تین سو ستر کہ اس کا مطلب کہ ہم ہندوستانی بھی ٹیمپریری تھے ہمارا الخاب بھی ٹیمپریری تھا تو اگر الخاب بھی ٹیمپریری تھا ہندوستان کے ساتھ ہم ہندوستانی تھے ہی نہیں ٹیمپریری کے بات کے اوپر مجھے یہ بات یاد آئی کہ یہ توڑنا یا تین سو ستر کو بنائے رکھنا یہ کانسٹیچوینٹ اسمبلی کا کام ہے اور یہاں پہ آکے ہمیں وکیلوں کے اور اس ساتھ کے مندر میں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی یہاں یہ بھی بات ہوئی کہ یہ ٹیمپریری تھا ارے بھائی ٹیمپریری اس لیے تھا کہ اس سمیں تین سو ستر جب یہ لاغو کیا گیا تھا تو کوئی کانسٹیچوینٹ اسمبلی نہیں تھی اور یہ کیا کہا گیا تھا کہ جب یہ کانسٹیچوینٹ اسمبلی چاہے گی تو یہ تین سو ستر سٹیٹ سبجیکٹ الہاق کی شرطوں کو آگے کانٹینیو کرے گی تو اس لیے ٹیمپریری لیکن اس کے بعد ستر سالوں میں چنی ہوئی سرکاروں نے اور کسی نے بھی اس کو چھیڑا تک نہیں اگر چھیڑا اور کمزور کیا تو کانگرس نے کمزور کیا انہوں نے کہا گستے گستے گست جائے گا اور آپ نے تو سابن کی چکی کی طرح گسا دیا اور موڈی جی دیا کے توڑ دیا تو آپ تو آپ بھی اتنے ہی گناہ گاہ رہا ہے جتنی بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور لیکن آپ بھی آپ کو بھی موقع دیتے ہیں آپ نے بھی کوئی پٹیشن جائے رہی کی ہے میں رہول گاندھی جی سے بھی پوچھوں گا سونیا گاندھی جی سے بھی پوچھوں گا کیا آپ نے اپنی لیگل ٹیمیں یہاں بھیجی ہوئی ہیں کیونکہ آپ کے تمام کانگرس ہی تو یہ ملائی کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے مندر سے تین سو ستر کا انصاف ملے گا لیکن آپ بتائیں کہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے کانگرس کا کیا سٹینڈ ہے پی ڈی پی اور عوامی نیشنل کانگرس کا تو خیر ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیں اب اپنی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے ازاد کا کیا سٹینڈ ہے ابھی بھی آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں آ جائیے ہمارے وکیل یہاں کھڑے ہیں اپنی بھی لیگل ٹیمز بھی عیدی جائے ملکل کے یہ جنگ لڑے گے دھنے وال جائے ہند